دوستو رام رام آج میں ایک ایسے سکس کی بات کر رہا ہوں جو ہیں پولیٹیشن لیکن اپنے آپ کو پولیٹیشن نہیں سمجھتے اور نہ کسی سے ڈڑھتے ہیں بس اپنا کام ایماندارشے کرتے ہیں اور اگر وہ اپنا کام خود ایماندارشے کر رہے ہیں تو وہ یہ بھی چھاتے ہیں کہ سامنے والا بھی کام ایماندارشے کرے جس سے وہ کروا رہے ہیں اور وہ کوئی اور نہیں موڈی منتری منڈل میں سب سے دھاکڑ نیتا نیتن گٹ کری یہ ایک ایسے بیقتی ہیں جو سوشیل ورک کو ہی اپنا پولیٹیشن سمجھتے ہیں دیش کی ایک اچھی خاصی پوپلیشن انہیں لائک کرتی ہے اور بھگوان کو ماننے والے یہ ایک ایسے بیقتی ہیں جنہیں اپنی خود کی پارٹی کے ہی نہیں بلکہ اپوزیسن کے لوگ بھی انہیں پسند کرتے ہیں ان کا جنہ ستائیس میں انیس سو ستاون میں ہوا تھا اور بی جی پی میں یہ سب سے کم عمر کے عدیقس جو یہ اس سمیں ان کی عمر باون برس کی تھی اور مہاراشت کے ناکپور جلے میں یہ ایک رامنا پریوار کے گھر میں پیدا ہوئے اور 1976 میں ناکپور بی سویدیادہ میں بھاچپا کی چھاتر شاکہ اکھل بھارتی بیدیارتی پرشت سے اپنے راجنیتک جیون کی سروعات انہوں نے کی اور سب سے کم عمر چوبیس سال کی عمر میں ہی بھارتی جنتہ یوہ موڑچا کے اجھکس روپ میں چنے گئے اور چھوٹی عمر میں یہ راشتی سوینگ سیوک سنگ کے آر ایس ایس میں سامل ہوئے اور نتنگٹکری سر اپنے آپ کو جمین سے جڑے ہوئے کارکرتا کے طور پر بتاتے ہیں اور برس 1995 میں مہراشت کی شیف سینہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کی گڑوندن سرکار میں یہ لوک نرمان منطری بنائے گئے چار سال تک اس منطری پت میں آریرت رہی اور اس کے بعد 1995 سے لے کر 1999 تک نتنگٹکری مہراشت سرکار میں پی ڈبلو ڈی منطری رہے اور ابھی یہ کینڈری کیونٹ میں سڑک پریون منطری ہیں اور یہاں پہ انہیں کینڈری منطری گووینات منڈے کی مرد کے بعد ملا تھا یہ ایک موڈی گورنمنٹ کے ایسے سڑک اور پریون منطری ہیں جنہوں نے اپنے سسورجی کے گھر پہ ہی برلو جر چلوا دیا اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آئے ان کے سامنے چاہے بی جے پی چاہے کانگریش چاہے کوئی پریوار کچھ بھی آپ اپنا کام کرو کھانے کے بہت سوکین نتنگٹکری سموسا بڑا پاؤ کھانے کے بہت سوکین ہیں ایک بڑکاسٹ میں جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کی آپ بڑھتے ہوئے ٹول کے لیے کیا کہیں گے اس کی جواب میں انہوں نے بولا کی میں نورتھ اسٹ میں روڈ بنا رہا ہوں برمہ پتر میں سات آٹھ بریزز بنا رہا ہوں اتراخند ہیمانچل اور کشمیر میں روڈ بنا رہا ہوں اکیلے جمہوں سے سری نگر تک میں اٹھارا ٹنل بنا رہا ہوں اور بولا کی ٹول ہمیں کہاں سے ملتا ہے جہاں ابھی ایکونومک روڈ جیادہ ہے یا جہاں پر کیپٹا انکم جیادہ ہے آندھر، کنناٹک، تمیلناڈو اور مہاراشترا، گجرات، راجستان، ڈلی اور پنجاب اور ہریانہ یہی سے ٹول ملتا ہے باقی اترپردیس اور بیہار سے مجھے جیادہ ٹول نہیں ملتا ہے اور اتنا ٹول نہ جھارکھن میں ملتا ہے اور نہ نورتھ ہیشٹ میں ملتا ہے اور بولا کی جہاں بکاس جہاں بکاس نہیں ہوا وہاں پہ بھی روڈ بنا رہا ہوں اور انہوں نے بتایا کی جو بھی ٹول کا پینسہ ہے وہ سارا فائننس منسٹری کے پاس جاتا ہے اور بولا کی اگر مجھے میڈیا والا پوچھتا ہے کی تم ٹول لگا رہے ہو تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کی آپ نے مجھے فائیو اسٹار ہوتل میں کیوں انٹرویو کروایا آپ نے کیوں اس انٹرویو کو راملیلا میدان میں یا کسی روڈ پہ چلتے روڈ پہ کیوں نہیں کیا اور جب آپ کو اگر کوالیٹی چاہیے تو آپ اتنا پینسہ کھرچ کر رہے ہیں تو مجھے بھی روڈ بنانے کے لئے کوالیٹی چاہیے تو پینسہ تو چاہیے ہوگا اور جو روڈ بن رکھی ہیں جو ٹائم لگ رہا ہے اس میں جو فیول بچ رہا ہے اس چیز کو اگر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کا ٹول سے بھی کہیں زیادہ آپ کا فیول بچ رہا ہے ڈلی سے دیرہ دون جنوری میں جو سٹارٹ ہو رہا ہے روڈ وہ دو گھنٹے کا سفر ہے پہلے جو یہ سفر تھا یہ سات سے آٹھ گھنٹے کا لگتا تھا ڈلی سے امرت سر پہلے بارہ گھنٹے کا سفر تھا اور اب چار گھنٹے میں پہنچا جا رہا ہے وہی دلی سے کٹرا پہلے چودہ گھنٹے لگتے تھے اب چار یا پانچ گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے ڈلی سے جیپور پانچ گھنٹے لگتے تھے اور اب ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے اور ابھی کچھ ٹائم بعد ڈلی سے ممبئی بارہ گھنٹے میں پہنچا جا سکے گا تو گٹگری سر کا کہنا یہی ہے کہ یہاں پہ اگر اتنا فیول بس رہے اور سمیں بس رہے اور انہوں نے بتایا کہ ڈلی کے آس پاس میں ہی یہ پینسٹھ ہزار کروڑ کا کام ابھی کنٹینیو میں کر رہے ہیں اور ابھی تک جو انہوں نے بنائے ہیں پیریفیرل رنگ روڈ دوارکا ایکسپریس ہائیوے ڈلی ممبئی ہائیوے یہ کچھ ہائیوے ڈلی کے آس پاس میں بھی ان کے بنے ہوئے ہیں اور جب پروڈکاسٹ میں پترکار نے ان سے پوچھا کہ کسی بھی حالت میں ٹال ختم ہوگا یا نہیں ہوگا آنے والے ٹائم میں تو انہوں نے ڈنکے کی چوڑ پہ کہا کہ نہیں ابھی ٹال ختم نہیں ہو سکتا اور اگر آپ کو گوڈ سرویس چھئیے تو آپ کو پاکٹ بھی ڈیلی کرنی ہوگی ایک انٹریسٹنگ سوال کا انٹریسٹنگ جواب انہوں نے کافی اچھا دیا جب پترکار مہدے نے ان سے پوچھا کہ ٹال آم آدمی کو ہی کیوں دینا پڑتا ہے منتریوں کو کیوں نہیں دینا پڑتا کیوں نہ سبھی کو ایک جیسا ٹال دینا چاہیے چاہے وہ منتری ہو چاہے وہ آم آدمی ہو تو انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے بولا ہماری سیکیورٹی کی پرابلم کی وجہ سے ہمیں ٹال سے سیدھا نکلنا ہوتا ہے اس لیے اور لوگ تنتر میں جو ایم پی ایم ایل اے اور پارشد ہیں یہ بھی ایک گورنمنٹ کا پارٹ ہیں اور یہ بھی ایسا نہیں کہ ایک بار بن گیا تو ہمیں صحیح رہیں گے یہ بھی بدلتے رہتے ہیں کیا نیتا کو کھانے کے لیے نہیں چاہیے اور انہوں نے بولا کہ نیتا کو فیسلیٹی زیادہ دینی چاہیے بسٹے اس کے برشتہ چار کو بلکل نہیں پگشتنا چاہیے اور اپنے گھر کی بات انہوں نے بتائی کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے گھر پر پرڈے کتنی چائے بنتی ہے کتنے لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں پرڈے میرے گھر پر پانچ ہیار لوگ میرے سے ملنے آتے ہیں اور پہتیس لیٹر دودھ میرے گھر میں پرڈے آتا ہے آخر میں یہ کہہ کے اس نے اس بات کو ختم کیا کہ اگر میرے پاس آج میڈیا والے کل لیڈیز پرسوں کی شان ایک دن دیف یانگ اور اس طرح سے میرے پاس آتے ہیں تو کس کس کا ٹول ماف کروں اگر آپ کو میری یہ جانکاری اچھی لگی ہو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں دھنیوا جاہم